اہلہ بیت کے غم کو اتنا قریب سے دکھا ہی نہیں تھا سب چیزیں محسوس ہی نہیں کی تھے ساتھ مچھے شاہد گیا تھا جس کو ڈسکس کرنا تھا پورے مواشریں بے چینی کی فضاء پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ایک ڈرامے کے جو بھی کہانی ہو آگے جا کر کیا کرتا ہے ان کا مرکزی خیال کیا ہے لیکن جس طرح اس کو فلم آیا گیا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں ہے اور اہلی تشریح مسئلہ کے لوگوں میں بے چینی کی ایک فضاء ہے کیونکہ ہمارے جلس جلوسوں میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے جس طرح کا لوگ دکھا رہے ہیں اور بہت سارے اگر ہم مسجد میں یہ دکھانا شروع کر دیں کہ لڑکے اور لڑکے کو مسجد میں محبت ہو گئی تو کیا اچھا لگے گا اور یہ کہیں کہ وہ قرآن پڑھنے گئے تھے وہاں دونوں کو محبت ہو گئی یہ کوئی اچھا لگے گا انہوں کا مسجد میں عشق دکھائیں ہم خدا کے لئے کچھ تو سوچو امام بارگاؤں کی عزت صحابہ کی عزت اہل بیت کی عزت ان پہ ایسی باتیں تو نہ کرو ہم جو محرم مناتے ہیں کوئی اپنے لئے مناتے ہیں اس میں ہم اصل میں تو کیا ہے حسینیت کو دکھا رہے ہوتے ہیں حسینیت کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں یہ جو جلوس ہیں یہ تو ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے حق میں ہیں لیکن اس ڈرامے میں کیا دکھا جا رہا ہے کہ وہی اچھا مجھے تو اس بات سے بھی کیا ہو اور جا رہتا ہے جب میں بات کرتا ہوں یعنی آپ کو اس کے علاوہ اور موضوع نہیں ملتے اس میں وہ دکھایا گیا ہے کہ سنی لڑکی اور تشریح لڑکا یہ آپ اس میں رشتہ کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے مسائل آپ نفرات نہ پھیلیں آپ اس طرح کریں کہ اس مسئلہ کی لڑکی تھی اس مسئلہ کی لڑکے سے محبت ہو سکتی یہ تو کہانی ہو سکتی ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف ایسے کہانیاں بنی بھی ہیں اور یہ حقیقت بھی میں جو خود ویڈیو بنا رہا ہوں میرے گھر بھی حل سنا جماعت کی لڑکی اس سے یہ مطلب نہیں ہے مذہب میں ہر کسی کو ازاد یہ مسئلہ لیکن یہ دکھانا ہے کہ جلوسوں میں کیا کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے جلوسوں میں حل تشریح کیا کرتے ہیں جلوسوں میں ان کی لڑکیاں کیا کرتے ہیں آپ نے دوستوں سے ملتی ہیں یہ بات ہے میں جس انداز سے اس کو پیش کیا گیا کہاں نہیں چلو سو جو بھی تھی لیکن اصل مقصد کیا تھا جس طرح فلم آیا گیا وہ جلوس وہ سبیل وہ جو ہم جس طرح کلیباس اہل تشریح پہنتے ہیں وہ اہل سنت جماعت بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے اپنے خاندان کے اکثر لوگ اہل سنت جاں میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ذاتیات میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس طرح نہیں بنانا چاہیے تھا اس کو اس طرح فلمانا نہیں چاہیے تھا یہ بے چینی ہے معاشرے میں اور بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف اپنے شکایت بھی درچ کی ہیں اس طرح میں کو بین ہونا چاہیے آپ نے رہے ضرور دیجئے اللہ حافظ